موسیقی السلام علیکم و نمستر ویورز میں مامونی احمد آپ سبی کا سواگت کرتی ہوں تو جیسے کہ آپ سبی کے پتہ ہیں آج کا جو ہمارا ریسپی ہے دال گنا کافی کیک جو کی ہونے والا ہے بہت ہی مزیدار اور اس کے لئے جو ہمارا پہلا پروسس ہے وہ ہے کیک بنانے کا پروسس ہے جو کی ایز یوزویل ہے جس کے لئے ہمیں لے لینا ہے وان ایک وان کاف اف شوگر اند ہاف کاف اف وزیٹیبل آل وزیٹیبل آل کی جگہ آپ کوئی بھی ریفانڈ آل ہیوز کر سکتے ہیں اب ان سبی چیزوں کو بہت ہی اچھے سا مکس کرنا ہے جب تک یہ سمودھ پیٹن نہ بن جائے اور تب تک کے لئے اپنے ہاتھوں کے کرلیجے تھوڑ اسے ایکسرسائز اور اس کو سمودھ کرلیجے موسیقی پیٹر پر ملانا ہے پینچھا سالٹ جو تھوڑا سا ہے اور وانیلا ایسنس جو کی اچھے سی خوشبو کے لئے ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمیں پھر سے اس کو مکس دینا ہے پھر اسے مکس کرتے جانا ہے اور بس کرتے جانا ہے اور اس بیچ سمودھ ہو جائیں گے تو ہمیں اس پر ملٹڈ چوکلٹ یا آپ کی پاس اگر کوکو پاکڑ ہونا ہے تو کوکو پاکڑو بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر سے اس کو مکس کرنا ہے ابھی آپ کو ایک ڈرائی پین یا پھر کٹوری یا پھر بار جو بھی آپ کی پاس ایویل ہو لینا ہے اس میں ون کف میہدا اور اس میں ون کف آپ کو بیکنگ پاکڑا دالنا ہے اور پھر اس میں جو ہم نے بیٹر بنایا ہے اس کو دیرے بیریے سلو لیٹ ڈالتے ہوئے مکس کرتے جانا ہے جب تکک ایک سمودھ پیٹر لے بن جائے ایک بار پس پیٹر تیان ہو جائے اور پھر ہمیں کوئی بھی کےک مالٹ آپ کے پاس جو بھی ایویلیبل ہو میں نے اسٹیل کی کٹوری لیا ہے اور اس پہ آپ کو گھی یا پھر بٹر آپ کے پاس جو بھی ہو اسے اچھے سی بریز کوئے لیجئے تاکہ کٹوری کے اندر یا پھر مالٹ کے اندر چپ کرنا اور گریز کرنے کے پاس آپ کو اس میں تیرے سے جو بیٹر ابھی ہم نے ریڈی کیا ہے اس کو دال دینا ہے بیٹر کو کٹوری پہ دالنے کے پاس ہمیں اسے ریسٹ کرنے دینا ہے 20 سے 30 منٹ تب 30 منٹ کمپلیٹ ہو جانے کے پاس ہمیں ایک ایس کی فلم ہائی فلم میں آن کر کے کوکر کو ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے 10 سے 15 منٹ تک اور کوکر جب ہیٹ ہو جائے تو اس پہ سالٹ دال کے آپ بہت ہی کیرفل ہی تاکہ آپ کی ہاتھ نہ جلے آپ کیک مولڈ کو کوکر پہ سیٹ کر دیجئے ابھی کوکر کا جو ویسل ہے اور ربر ہے ان دونوں کو نکال کے کوکر کے ٹھکن بند کر دیجئے 25-30 منٹ تک ہمارا کیک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور ایک شارپ نائف سے آپ چیک کر لیجئے یا پھر اس ٹیک سے چیک کر لیجئے کہ اگر وہ کلین نکلتا ہے اس کا مطلب آپ کا کیک ریڈی ہے اگر نہیں نکلتا ہے تو پھر اسے اور کچھ منٹ کے لیے آپ کیک کو بیک ہونے کے لیے لگ دیجئے ابھی کیک بیک ہو جانے کی بات اس کو کمپلیٹلی تھنڈا ہونے دیجئے تھنڈے ہونے کی بات کیک کو ایک پلیٹ پہ نکال لیجئے اور ہمارے جو کیک بنا ہے بہت ہی سوفت سائن سپونجی بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو کیک تو ہمارا بن گیا سوفت ان سپونجی تو جاہر سی بات ہے جیسے کہ دال گونا کافی کیک ہے تو دال گونا کافی بھی ہمیں بنانا پڑے گا تو اس کے لیے ہمیں 3 ڈبل سپون شوگر لینا ہے اس پہ 1 ڈبل سپون کافی لینا ہے اور اس پہ ہمیں ملانا ہے 3 ڈبل سپون آف وارم وارٹر یہاں پہ آپ کو تھنڈا بانی نہیں دالنا ہے وارم وارٹر ہی دالنا ہے اور اس کے بعد اس کو فیٹتے ہوئے مکس کرتے جانا ہے جب تک آپ کو رائٹ کانسسٹنس سے نہیں مل جاتا اور میں بتانا چاہوں گی یہ پہ کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کافی اور شوگر کا جو کونٹیٹی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیک کے سائز کے اوپر اگر آپ کا کیک کا سائز بڑا ہے تو شوگر اور کافی کے مہترہ بڑا سکتے ہیں ابھی پھر سے آپ شروع کر دیجئے ہیں ایکسسائز ہاتھوں میں تھوڑا جو لگائی ہے اور یہ جو کافی اور شوگر کا مکچر ہے اس کو فیٹتے ہوئے آپ کو آر سے دس منٹ لگے تھے مجھے رائٹ کانسسٹنسی کے لیے اگر آپ کے پاس بلینڈر ہے تو پیئے اور بھی جیلی ہو جائیں گے ایک یا دو منٹ میں ہی آپ کو تھکنس مل جائیں گے بس یہ ہی کانسسٹنسی چاہیے تھا مجھے جو کی مل چکا ہے ابھی یہ دس منٹ کے اندر مجھے ملا ہے اور اس کو ابھی آپ کیک کیوں پر اپلائے کیجئے اچھے سے کیک کیوں پر دانش کیجئے اس دالگونہ کافی سے اکبر کافی اچھے سے اپلائے ہو جانے کے بعد آپ کوئی بھی چوکلٹ سے اوپر ڈیزائن کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ملٹڈ چوکلٹ لیا ہے ڈر میلٹ کا لیا ہے آپ کوئی بھی بران کا لے سکتے ہیں اور اوپر اسے ڈیزائن کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا دالگونہ کافی کے ٹیسٹی سپانجی ریڈی ہے سب کرنے کے لیے جو کی بنا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور لائے جوگا آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تو فیل ملیں گے دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مامنی احمد کی طرف سے بائی بائی تک کے لیے